اللہ 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 سب کو نیچے جانا ہے سکس فیٹ نیچے جانا ہے یہ سوچو پوری چیزیں اوپر زمین کے اوپر and you are going all alone بالکل اکیلے خالی ہے اگر آمان ہوں گے تو نیچے تمہارے کام آ جائے گے یہ ساری دولت یہ سارے ڈائمنڈز یہ سارا گولڈ یہ سارا پلیٹنم سب اوپر ہے ہر چیز نیچے ملے گی air condition خبر ملے گی centrally air condition اللہ بنا کے تم کو گریف دے گا beddings تمہارے تکھیا تمہارے جو تم مانگو گے ملے گا پیسے والے ہیں جو تم مانگو گے ملے گا لیکن اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے میں اپنی زبان میں بول رہا اللہ نے آخرت میں ایک construction company بنائی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے جنت میں construction company اللہ کی labor اس کا ہے engineers اس کے ہیں architects اس کے ہیں وہ بول رہا کہ میں تم کو بہترین اوپر ایک محل بنا کے دوں گا لیکن میرے پاس cement اور int نہیں نیچے سے بھیجو بات سمجھ میں بات سمجھ میں آہی ہے بنائی ہے بات سمجھ میں آئی ہے بنا کے لے گا فری آف کاؤس بنا رہا صرف تم کو سامان اوپر بھیجنا ہے وہ کہہ رہا میرے پاس سامان نہیں ہے سامان تم بھیجنا جو تم کرو گے نیکی وہ پہ 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 پہنچے گا محل بنے گا اس محل بنانے کے لیے کیا چیز ہے جو پہلی چیز ہے پہلی چیز اگر تم محل بنانا چاہتے اوپر نیچے اپنی گریف کو جو چھے فیٹ کی گریف ہے اس میں تم محلات بنانا چاہتے پہلی کنڈیشن جو ہے وہ بننے کا وہ ولایتِ علی ہے امام علی کی محبت ہے وہ تو الحمدللہ سب کے پاس ہے الحمدللہ سب کے پاس ہے محبتِ علی ہے تو یہ بننے والے ہیں ورنہ کھانڈا رات میں رہو گے ٹھیک ہے سب کے پاس الحمدللہ محبتِ علی ہے دوسری چیز کیا ہے وہ بننے کے لیے پہلی چیز اس کے بعد کی چیز بول رہا ہے اطاعتِ والے لیل یہ پوری ایک ٹاپک ہے آنے والی ٹاپک how to respect your parents کیسے پورا ایک اشہ کی ٹاپک ہے یہ تو ماں باپ کی اطاعت obedient وہ ایک ہے پہلی چیز دوسری چیز رزقِ حلال اس لئے کہ عابد بلگرامی نے بول رہا ہے امام علی نجل بلاغہ میں بول رہا ہے کہ اپنے شکم کو اپنے پیٹ کو اپنے پیٹ کو مولا علی بولتے ہیں کہ زوین کے کیروں کی غزا مت بناو یہ علی بول رہا ہے میں نہیں بول رہا ہوں نجل بلاغہ میں جا کے دیکھ لو میرا مولا بولتا کہ زمین کے انسیکس کی کیروں کی غزا اپنے شکم کو مت بلا دوسری چیز رزقِ حلال تیسری چیز جو ماں پہ کام آنی ہے یہ وہ شب نماز جو میں نے آپ کو بتائی نمازِ شب اگر کوئی نمازِ شب پڑتا ہے تو اس کی گریو روشن ہو جاتی ہے چہتی جی جو ماں بنتی ہے زیارتِ آشورہ کل جان چھوڑا تو وہاں آگیا ہوئے زیارتِ آشورہ وہ چیز ہے دوستو کہ جس میں وہ جملے اللہمہ ارزخنِ شفاة الحسین علیہ السلام یوم الورود آشورہ کے یہ جملے سب سے زیادہ نیچے کام آنے والے آشورہ کے بابند ہو جائے بس میں آخری حصے میں میرا ٹائم ہو گیا آشورہ تمہارے لئے گولڈ کی مائن ہے گولڈ کی مائن ہے سونے کی کان ہے میری خواہش ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہر مومن ہر مومنہ ہر لڑکا ہر لڑکی ماشاءاللہ رزخِ حلال صد کے پاس ہے اگر یو اے ہی میں تمہارے گھروں میں زیارتِ آشورہ پڑھی جائے میں ممبرِ رسول سے بول رہا کبھی تم کوئی پرابلم میں نہیں آوگے تم پروٹیکٹڈ تم پروٹیکٹڈ ایسا شیلڈ بن جاتی ہے ایسا شیلڈ بن جاتی ہے ایسا تم شیلڈ کے اندر آ جاتے ہیں کوئی جادو کر رہا کوئی حسد کر رہا کوئی نقصان پہنچانا چاہا ایسا ٹکڑاتی واپس ہو جاتی ہے حسین ابن علی جس کا زامین ہو جائے